بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دانش مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج میں آپ سے بات کروں گا دو ٹرین ڈالر جو امریکہ نے خرچ کیا افغانستان کی جان میں جو کہ میرے اس پر مکمل ویڈیو پہلے بھی آ چکی ہے اب یہ دو ٹرین ڈالر جو خرچ ہوا امریکہ نے خرچ کیا افغانستان میں افغانستان کی حال تزار تو بدلی نہیں ہے افغانستان کی شہری ہیں ان کی کوئی ڈین ایسان کا طریقہ نہیں بدلا آج بھی ان کے شوز پھٹے ہوئے ہیں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ترقی تو کی نہیں دو ٹرین ڈالر خرچ کہاں ہوا ادھر ہوا امریکہ نے اپنی عوام کا یہ دو ٹرین ڈالر جو خرچ کیا ہے یہ کہاں خرچ ہوگا اصل نے امریکی عوام کا یہ پیسہ امریکی بیورکری سے ہی کھا گیا اس کے سیاستدان اس کی آرمی تھی انہوں نے یہ مل کر یہ پیسہ ہو رہا ہے بہت بڑا بلندر ہوا ہے پانچ بڑی دفاعی کمپنی جنہوں نے اس جنگ سے فائدہ اٹھایا جن کے لیے افغانستان ایک بہت بڑا انویسمنٹ ہب تھا سیلیت رسلس میں بوئنگ کمپنی جنرل ڈائنامیکس ناترک گرومن کارپوریشن لکھ ایڈ مارٹن اینڈ ریتھیوم آپ سے میں ان کمپنیوں میں جو ان سب کمپنیوں میں ان دفاعی کمپنیوں میں جو نامر کمپنی ہے جو کہ بوئنگ ہے جس کے کمیشل تیارے آتے ہیں جس میں آپ لوگ سفر بھی کرتے ہیں اس کمپنی نے شروع سے ہی جنگوں میں ہی پیسہ کمائے اس کمپنی کے اگر ابتدا دیکھیں آپ انہوں نے جنگوں میں ہی پیسہ بنایا ہے اس بات کرتے ہیں ان دفاعی کمپنیوں میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں ان کے شیئرز خریدتے ہیں اور آج کتنے کے ہوتے ہیں اگر آپ ان کمپنیوں نے اپنے شیئرز اوڈر کو واپس پروفٹ دیا جو کہ دنیا میں بہت بڑا پروفٹ مانا جاتا ہے ان بیس سالوں میں بوئنگ کمپنی اگر آپ اس کے دس ہزار ڈالرز کے شیئرز خریدتے ہیں آج بیس سال بعد اتقریباً ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو اٹھاسی ڈالرز کے ہوتے ہیں بہت بڑا پروفٹ ہے اگر آپ اس کے دس ہزار ڈالرز کے شیرز خریدتے ہیں آج وہ ایک لاکھ تیتیس ہزار پانچ سو اٹھاسی ڈالرز کے ہوتے ہیں ریتھیوم آپ اس کے دس ہزار ڈالرز کے شیرز خریدتے ہیں وہ پچاس ہزار کے لاکھ تک ہونا تھا یہ کمپنی بلیک آس کے جو ہیلی کوپٹر جو آبک سے سنتے ہیں جو آباز کی سٹم افغانی بھی چلا رہے ہیں جو ہیلی کوپٹر ہے وہ اس کمپنی نے بنا ہے ریتھیوم یہ ہتھیار اور افغانی فوج کی تربیت ہے اس کو تربیت کھننے میں تربیت کیا کہہ بھی ہیں ایک رپورٹ کے مطابق مثال جنہوں کی تربیت کی بمبار ان کے گئے وہاں پر اور طالبان ایک سیڑ پر کھڑے تھے اپنے ہی لوگوں کو مانتے ہیں یہ ان کی تربیت تھی ایک امریکی کمپنی ہے جو کہ یونیفرم بناتی ہے فوجیوں کا انہوں نے جو افغانستان کے فوجیوں کے لیے یونیفرم بنایا ہے وہ جنگلوں میں جو فوج بہنتی ہے تاکہ وہ دشمن کو نظر نہ آئے تمام افغان فوجیوں کے لیے اسی کارموفلاج کا وہ یونیفرم بنا کے کئی سے وہ سستی لاؤڈ ملی کپڑا ملا انہوں نے تمام کا تمام ہوئی کتنی بڑی کرپشن ہوئی اس کام حالانکہ افغانستان میں دو پرشنٹ انگل بھی ملا ہوتا ہے ایسے جی کہ آپ کی فوج جو ہے وہ رڑے کے سامنے جنگ لڑے گیا تو ریت کے رنگ کا فوجی یونیفرم ہوتا ہے اگر وہ پتھروں میں لڑی ہے پھاڑوں میں لڑی ہے تو پھاڑوں کے رنگ کام کھا گئے جس طرح کا آپ کے کلرز ہوتا تاکہ دشمن کو آپ کے فوجی نظر نہ آئے ویسا یونیفرم تیار کیا جاتا ہے لیکن امریکہ کی اس کمپنی نے تمام افغانستان جی طرح یونیفرم بھی جاؤ کاموفلاج جو کہ جنگلوں میں جنگل لڑتی ہے فوج اس کلرز وہ پہنٹ دی ہے تاکہ وہ سیل کھڑے ہو جائے تو دشمن کو نظر نہ آئے انہوں نے تمام اسی کلر کا فوجی یونیفرم بنا کر رہی تھی یہ ان کے سارے معاملت ہیں ہم میں آپ سے جتنی کمپنیوں نے ذکر کیا جی ان کمپنیوں میں جو ان کے موڈ آف ڈیکٹرز ہیں وہ رٹائیڈ ایڈ فورس ہیں ایڈ فورس کے جنرلز ہیں وہ رٹائیڈ نیوی ایڈ میرز ہیں اور سابن سیکٹری ڈپٹی سیکٹری دفاع ہیں سیکٹری ڈیفاہ ہیں مارین کورٹ کے رٹائیڈ جنرلز ہیں ساب کا جوائنڈ آف جو ہیں چیف آف آرگل سٹاف ہیں ساب کا انسپیکٹر جنرل گرنر فورس ہیں بہلے کے ساپ سر پرہ ہیں مگر یہ جتنا عوام کا پیسہ خرچ لیا گیا ان لوڈوں نے اپنی اوپر ہی خرچ کیا ہے اپنی پیسے ویڈے میں بڑی نسلوں کی پیسے کے مال ہی ہیں جمبوں میں جہاں پر چانیوں کا اور محل کارم صم quanتے ہیں موسیقی